اسلام علیکم پاکستان اگر آپ پاکستانی نیوز چینلز کو دیکھتے رہے ہیں تو ہماری سیاسی لیڈران ہیں ان کی طرف سے کافی دھماکہ خیز بیانات اور خطابات بھی آئے ہوئے ہیں آغاز ہوا ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی ایک خطاب سے جو وہ اپنے پارٹی کے کارکنان سے کر رہے تھے اور جس میں انہوں نے کچھ دھماکہ خیز قسم کے مطالبات یا کچھ باتیں کی جس سے باقی پارٹیز کو کافی تشویش ہوئی کم از کم تشویش کا اظہار کیا گیا وہ مطالبات کیا تھے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے رد عمل میں جو بیانات باقی لیڈر سے آئے جو ان کی کچھ جو کہ ہم خیال دکھائی دیتے ہیں اور کچھ ان کی طرف سے احتجاج کی کم از کم وعدے تھے آج وہ وعدے مٹیریلائز نہیں ہوئے جس طرح کہ پاکستان میں اکثر وعدوں کا حال ہوتا ہے لیکن اس پہ ہم بات کریں گے اس کے بعد جب الہدگی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک نظر بنگلہ دیش کے الیکشنز پہ بھی ڈالیں گے الہدگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے تاریخ پہ بھی ہم نظر ڈالتے ہیں اور بنگلہ دیش میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کا کیا نتیجہ آیا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان میں اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے پینل کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم پینل سے آپ کو مطارف کرائیں الطاف حسین کی کیا مطالبات تھے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں اور پھر باقی لیڈرز نے کیا کہا مطالبات کچھ یوں تھے کہ اگر اردو بولنے والے سندھیوں کو پسند نہیں تو الیدہ صوبہ بنا دیا جائے شہری آبادی کو برابر کا حصہ نہ دیا گیا تو بات صوبے سے آگے بلکہ ملک تک بھی پہن سکتی ہے صوبے میں ففٹی ففٹی کا مطالبہ پورا کر دو تو منظور ہے ورنہ بات آگے نکل سکتی ہے تو یہ تھے کچھ مطالبات اور کچھ وہ دھماکہ خیز باتیں جو الطاف حسین صاحب سے آئیں لیکن اس کے جواب میں جو رد عمل آیا اور جو باقی بیانات بھی آئیں وہ بھی کچھ اسی قسم کے تھے کہ اٹھ کے بیٹھنا چاہیے حالات سنگین ہیں معلوم نہیں خیبر پختنخواہ ملکہ حصہ رہے گا یا نہیں مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا اس کے بعد سندھ دھرتی ماہ ہے ففٹی ففٹی کی بات طالب حسین کی باتوں سے سب کے دل دکھے ہیں یہ حمزہ شہباز شریف کی طرف سے آیا ایک بیان اور پھر صراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کے رہنمانی کہا کہ وفاق کو تاثب کی اینک ہٹا کر تمام صوبوں کو برابر دیکھنا ہوگا اب یہ جو باتیں آئیں ہیں بہت سے اپنے نیوز چانلز میں دیکھا ہوگا کہ جو تذیر نگاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹک ہے یہ جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں اس سے ہماری توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے اور کچھ پاور سٹرگل کی بھی بات ہو رہی ہے کچھ اپنے آپ کو رینوینٹ کرنے کی بھی بات کی گئی آج ہم اس کو اس نظریہ سے دیکھیں گے کہ کیا اس وقت اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کو توجہ دینی چاہیے خواہ کہ یہ سیاسی مقاصد ہی کے لیے ہو لیکن اس کے پیچھے کیا بنیادی لوگوں کی احساسات یا جذبات ہیں اور کیا یہ بار بار جو بات اچھالی جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے کہ آگے چل کے ہمیں کم اس کم ہم اپنے مستقبل میں فچتانہ نہ پڑے سینیٹر سعید گری صاحب پی 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 کی طرف سے ہمارے اسلامہ سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں غازی صلاح الدین صاحب ایم کیو ایم کا موقع ہم کو بتائیں گے کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ساتھ ہی نایم اور رحمان صاحب نے ہمیں جماعت اسلامی سے جوائن کیا ہے مجاہد بریلوی صاحب کو ہم فون لائن پر لیں گے اس انہیں انیلسٹ ہیں تجینگار ہیں ان کے بھی خیالات ہم سنیں گے چلتے ہیں پہلے سیدانی صاحب کی طرف سیدانی صاحب آپ کے سارے پیانات دیکھ رہے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سیاسی مفاد کے لئے استعمال کیے جا رہے ہیں ایس پلائی ڈو ری انونٹ پلٹیکل آئیڈنٹیز آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو کافی عرصے سے بات چلتی رہی ہے کم از کم اربن سندھ میں کراچی اور ہیدر آباد میں وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور اس کا بیگراؤنڈ اور ہسٹری ہے اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سبسٹنس ہے دیکھیں اگر آپ سندھ کو جانتی ہیں مہم کی سیاست کو سمجھتی ہیں وہاں کے حالات کو جانتی ہوں تو جو وسائل ہیں وہ تو شہروں میں ہیں اور جو آسائشیں ہیں وہ بھی شہروں میں ہیں اور جب آسائشیں شہروں میں ہیں تو جو اس کے فوائد ہیں یا جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ اٹھانے والے بھی وہ لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں کو حقوق نہیں ملے ہیں یا ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں ان کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے جو آپ کے رونل ایریاز میں رہ رہے ہیں ان کے پاس ہسپٹلز کی فیسلیٹی اتنی نہیں ہے جتنی اربن ایریاز میں ہیں ان کے پاس ایڈوکیشن کے وہ وسائل نہیں ہیں جو اربن ایریاز میں ہیں ان کے پاس وہ جو مارکٹ کا نیٹ فرک ہوتا ہے وہ نہیں ہے جتنا اربن ایریاز میں ہے تو وہ آواز بجائے ان لوگوں کی طرف سے آئے جو مشکلات کو فیس کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جب آتی ہے جو وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور صرف مستفیض بھی ہو رہے ہیں تو تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی نظر آتی ہے اور اگر ایک آپ امکیوم کے تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں یالتہ حفظن صاحب کے ابھی جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس کا کہ جب جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور الیکشنز میں شاید ان کے جیتنے کے امکانات کم ہوں گے یا ان کے خلاف کوئی الائنسز بن رہے ہیں یا ایسے امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ الیکشنز شاید فری این فیر ہو جائیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ ہر تیسرے چوتھے بہنے یہ بات آتی ہے کہ جو اگر کراچی کا منڈیٹ تسلیم نہیں ہے تو لیتا کر دو اور کبھی کبھی کہتا ہے جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مہاجروں کی نسل کشی کر رہی ہے اور کبھی کبھی وہ کہتا ہے جی سندھ کو لگ کر دو کبھی کبھی کہتا ہے سندھ کو توڑ دو کبھی کہتا ہے جی وہ کوئی ملک ہمارے لگ کر دو یہ آتی ہیں پھر اس کے فوراں پاس جب رییکشن آتا ہے تو اگلے دن یہ آتا ہے کہ جی آپ نے الطاف صاحب کی بات کو صحیح انداز میں سمجھانے پھر اس کی وضاعتیں آتی ہیں کی طرح سے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں الطاف صاحب کی تو وہ واضح الفاظ میں بات کرتے کیوں نہیں ہیں مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ سندھ ایک رہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں نیسوہ پرنا چاہیے مطلب اس میں تو کوئی مشکل براخل الفاظ نہیں ہے چلے ہم پوچھتے ہیں اگر آپ علیدہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ آل کم بیک ٹو دار ایک وان پوائنٹ اٹھ ٹائم لیں گے قاضی صاحب واضح الفاظ میں کیوں الطاف حسین کی طرف سے یا ایم کی ایم کی طرف سے ایک ہی بات پہ آپ لوگ اڑے کیوں نہیں رہتے آپ کو علیدہ صوبت چاہیے یا نہیں چاہیے کیا یہ پولٹیکل مفادات ہی کے لیے بار بار یہ بات اچھانی جا رہی ہے دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ سعید غنی صاحب جو ہے وہ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے جب پورا سندھ سمجھ رہا ہے پورا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ الطاف حسین بھائی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے لیکن کراچی اور شہری علاقوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا وڈیرہ کراچی کو بھی جو ہے وہ دہی سندھ کی طرح چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر الطاف حسین بھائی نے اگر جس طرح متنبع کیا ہے اور حالات کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے اس حوالے سے ان ہمارے دوستوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ آپ جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے یہ دیکھیں بنگلہ دیش کے انتخابات ابھی ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا ہو گئے ہیں جس طرح افرات افری میں ہوئے ہیں بنگلہ دیش کس طرح بنا وہاں کے منڈیٹ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تو آج وہ بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آ گیا اسی طرح آپ شہری علاقوں کے منڈیٹ کو کرتے تو الطاف حسین بھائی شہری علاقوں کے ووٹرز کی نمائنگی کرتے ہیں وہ شہری علاقوں کے جو ہے وہ دہی علاقوں کی طرح رکھنا نہیں چاہتے جس طرح سندھی وڈیرے نے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور سیاسی جماعت سے اور باقی لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کیا صرف یہ پی 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 ہی کو سمجھ نہیں آ رہی یا باقی پاکستانی عوام بھی کسی عباہم کا شکار ہیں نایمار حیمان صاحب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے الطاف حسین کی سپیچ کا کیا مطلب ہے آپ کے اوپر یہ واضح ہے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں تو بہت اچھی پا سمجھنا آتا ہے اس لیے کہ ہم تو 186 سے دیکھ رہے ہیں کہ جب الطاف حسین صاحب نے ماجروں کو پانچویوں قومیت ملنی چاہیے اس کا نعرہ لگایا تھا پھر انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور محسولی نے بنگلہ دیش کو پاکستان کو واپس پاکستان میں لانا چاہیے لیکن ان تیروں مطالبات پر وہ حکومتوں میں رہتے رہے ان سے گڑ جوڑ کرتے رہے اپنی ممبریاں بچاتے رہے اور کسی ایک چیز کے قبی انہوں نے آج تک کوئی قراردار اسمبلی میں پیشی نہیں کی کوٹا سسٹم پر ان کے سارے ایمین ایز ایم پی ایز مہر لگاتے رہے یہ وہ کوٹا سسٹم تھا جس پر ہزاروں قتل عام ہوئے تھے اس سندھ میں حجدرباد میں کراچی میں ایک خاص میں سب جگہ یہ وہ محسولین کا مطالبہ تھا جس کے بنیاد پر ایک بہت بڑی وید بنی تھی یہ پانچویں قومیت کا مطالبہ تھا جس کا دکھڑا رو کر انہوں نے جو ہے ایک حلچل پیدا کر دی تھی لیکن جب لوگوں نے ان کو مورد دیا کہ چلیں ہمارے شہری علاقوں کے مسائل حل کریں میں اتدائی زمانے کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا بلکہ متحدہ قومی مومنٹ بن گئی تو جو بات ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کی تاثر کی بنیاد پر سیاست کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا بلکہ ماجروں کے حصے میں بھی ذلت اور رسوائی آئے گی اور وہ آئی پہلے ماجروں کو پنانوں سے لڑایا پھر پنجابیوں سے لڑایا پھر سندھیوں سے لڑایا پھر ماجروں نے ماجروں کا قتل حام کیا پھر ایمکیوں مقیقی بن گئی پھر آپس میں قتل حام ہوتا رہا پھر ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی آج بھی یہ شہر کراچی اسی درشتگردی کا شکار ہے جس کا ویج 1986 میں ایمکیوں نے بھویا تھا تو اس بھی ہم تو یہ بات آپ سے کرتے ہیں کہ اس طرح کے نعرے لگا کر آپ لوگوں کو مزید وحقوق نہیں بنا سکتے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم پاکستان کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے اور سندھ میں اپنے تمام پر یعنی رولر ایریاف کے بھی اور جو شہری علاقوں کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں دیکھئے آج یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں یہ مشرف کی حکومت میں موجود تھے ان کا گورنر گیارہ سال سے موجود ہے یہ پاکستان 1988 سے لے کر اور آج پر تمام حکومتوں میں موجود رہے ہیں مشرف صاحب کے تمامے میں انہوں نے علیہ دا محاجر خودے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا کیوں یہ دمکیاں نہیں دے رہے تھے اس وقت مشرف دو کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے اس سے پہلے دے رہے تھے اس کے باتے رہے ہیں قاضی صاحب آپ نے بات سنی نعمر حیمان صاحب کی آپ لوگ حکومت میں بھی رہے ہیں گیارہ سال سے آپ کے گورنر بھی وہاں رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں جو بھی مطالبات رہے ہیں وہ حکومت میں آپ نے ان کو کیوں پرسو نہیں کیا اتنے عرصے میں کیوں نہیں پرسو کیا اور جیسے سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو تب یہ باتیں آتی ہیں پھر اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ تجسس ہوتا ہے اور یہ انٹریگ پیدا ہوتی ہے کہ کیا کسی اور وجہ سے تو آپ اس موضوع کو اب نہیں چہہڑے نہیں دیکھیں جی نعمر حیمان صاحب اگر اور جماعت اسلامی تاثب کی اینک اتار کر دیکھیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد تحریق الطاف حسین بھائی کو کراچی کے شہری علاقوں کا منڈیٹ حاصل نہیں ہے اور ہم تاثب کی سیاست کر رہے ہیں اور ہم سندھ کی علیتگی کی بات کرتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کو کہاں سے منڈیٹ حاصل ہوتا رہا جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگ اور شہری علاقے کو لوگ کیوں نہیں قبول کرتے بھئی جب آپ شدت پسندوں اور دہشتگردوں کا ساتھ دیں گے اور حکیم اللہ محسود کو شہید قرار دیں گے تو کون آپ کا ساتھ دے گا شہری علاقوں کے لوگ سیولائز لوگ ہوتے ہیں وہ دہی علاقوں کے ہاری نہیں ہوتے کہ ایک بڑی رہ آیا اور اس نے ڈنڈا دکھایا کہ فلانے شخص کو ووٹ دینا ہے تو اس کو ووٹ دے دیا جائے گا شہری علاقوں کے لوگ اگر قائد تحریق الطاف حسین بھائی کو ووٹ دیتے رہے ہیں اور دیتے آئے ہیں اور کل کا جلسہ لاکھوں کا جلسہ اس بات کا اس بات کا ثبوت ہے آج بھی کراچی کے عوام جو ہیں قائد تحریق الطاف حسین بھائی کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی لیڈر نہیں ہے اربن ووٹس کی وہ ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں اور سیولائز سٹانس یہ ہے آپ کا اس پہ کیا کومنٹ ہے سعید صاحب؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ جو رورل ایریاس کے ووٹرز ہیں وہ بے شعور ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ وڑیروں کو بے شعور کی بات نہیں کی بھائی وڑیروں کو کہنے پر دیتے ہیں تو شعور نہیں ہے ان کو نہیں نہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر وڑیروں کا تسلط ہے اور وڑیرے اپنے علاقے میں کیا کرتے رہتے ہیں 60 سال سے وہ جیتے آئے انہوں نے سن کے ساتھ کیا کیا ہے سن کی درقی مجھے بتا دے اچھا میں ذرا بات کر دوں ایک منٹ جی اگر سن کے لوگ پولٹیکلی میچور نہ ہوتے نا تو پیر پگارہ صاحب دو دفعہ خود نہیں ہارتے بہت بڑے پیر ہیں ان کا بڑا فولوئنگ ہے بہت زیادہ لیکن وہ پیپلز پارٹی کے عام برکر سے ہار گئے دو دفعہ اور اسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی اس کا مطلب یہ وہ زمانہ اور تھا ایک منٹ جی صاحب آپ کی غازی صلاح الدین صاحب سعید صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیجئے سعید صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیجئے پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں بات تو میں اپنی کروں گا آپ کی خواہش پر تو نہیں کروں گا بات کمپلیٹ کرنے دیجئے آپ کی خواہش پر کردابت گا لیں جتنے جتنے حکایق آپ نے بولے وہ مجھے پتا ہیں مجھے اپنی بات کرنے دیا مربانی کریں مجھے بھی پتا ہیں مجھے بھی پتا ہیں آتا تو میں اپنی بات کر رہوں جی صاحب آپ فرمائیے مزارش یہ ہے مزارش یہ ہے کہ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید شہری لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتیں ہو رہی ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کوئی آئیڈیا سیچویشن میں رہ رہا ہے ہر جگہ پر مسائل ہیں اور مسائل ڈیفرنٹ ہیں اصل میں ایمکیوم نے جو یہ سارا سلسلہ شروع کیا وہ شروع کیا یہ بلدیاتی جو ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ہے اس پر انہوں نے سارا شور شروع کیا اور اس پر ہم بات کرنی رہے ہیں ورنہ میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ جو تھا وہ سامخہ کا مویلہ تھا اور اس پر بلا وجہ ایک شور مچا گیا کہ ایک سیچویشن ایسی پیدا کی گئی اور شاید ان کو محسوس ہی ہو رہا تھا کہ جو ڈیلیمیٹیشنز اس دفعہ ہوئی ہیں اس میں ایمکیوم کا اصل مینڈٹ لوگ کے سامنے آ جائے گا اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جتنے انتخابات لڑی ہے چاہے وہ قومی ہوں چاہے صوبائی ہوں چاہے بلدیاتی ہوں ڈیلیمیٹیشنز ہم نے نہیں کروئی ہی تھی ہمارے خلاف ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور چن چن کیسے ہلکائے بنای جاتے تھے کہ پیپلز پارٹی اس میں ہارے ہلکے بن گئے اس کے بعد جب الیکشن ہوتا تھا اس میں پیپلز پارٹی کو مارا جاتا تھا داندلیاں ہوتی تھی تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ابھی بیانات آ رہے ہیں یہ لوکل بارڈیز الیکشن سے دریکٹلی لنکت ہے ہم نے کوششی کی رہا کہ جو کچھ ماضی میں گھند ہوا ہوا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کریں ہم نے ہلکے ٹھیک کی ہیں اب اگر اس ٹھیک کرنے میں کسی کی دنپے پیر آیا ہے تو اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن چھیک ہے اچھیک سکر آپ نے دہی لاکھوں کو بھی دہی لاکھ کے سمجھ لیا ہے اور اسی طرح ہلکا بندیاں کر رہے ہیں جس طرح دہی لاکھوں نے کر رہے ہیں سعید صاحب ہم مجاہد بریوی بریوی صاحب is back on the line تو اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں میں صرف ان کا کومنٹ بھی ریاکشن لینا چاہ رہی ہوں مجاہد صاحب آپ بات سن رہے تھے we lost the line in the middle آپ کا کیا تاثر ہے اس سارے سناریوں کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے پارٹیاں جب خاص اور پر عوامی اجتماع سے کوئی خیادت خطاب کرتی ہے تو اصل میں وہ اپنے ووٹوں سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے حامیوں سے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ جب اضافہ حسین کا خطاب پبلک میں ہوتا ہے تو وہ میسیج جو ہوتا ہے دوسرے لے رہے ہوں لیکن اصل وہ اپنے فالورز کو اسٹراؤنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یقین ان کے پاس وہ جو ایک پاپولر سپورٹ ہے اپنے حامیوں کی اس کے ذریعے شہری علاقوں کے لوگوں کو اپنے پاپولرس لوگوں ٹھیکس ٹرائب بھی کرتے ہیں فالنگ بڑھاتے ہیں اب یہ ضرور ہے ہمارے دو صحیح ثانی بیتے ہیں لیکن باران پیسٹ پارٹی ایک جوانے میں گراچی اور سندھ کے شہری علاقوں بھی بہت مضبوط پارٹی ہوں تھی لیکن بسکتی سے اب وہ ایک سہی علاقوں تک زیادہ محدود ہوگی ہے حالانکہ اگر ہم پاس میں دیکھیں کہ بھٹو صاحب یا بن عزی صاحبہ انہوں نے ڈبلیپنٹ کے حصے سے ٹپنا یہاں پر کام کیے لیکن ان کے ہاں ایسی خیادت نہیں آئی کہ وہ روپیس پارٹی ہاں تین نشستے اور چار نشستے قومی کی اور سبائی کی جیتی تھی آج انہیں خود ریلیم ہے کہ وہ کیا کمزوری اور خامیہ جس کے طبق ریلیپس پارٹی کو قومی حصولی کی نشستے نیشنل لیویل پر یا کومیلیشن یہ نیشنل لیویل پر سروائیب نہیں کرتے اور اسی دیے شاید انہوں نے ترزیم کو دور کیا لیکن میں حالیہ جینات جو خواہدت عطا حسین کے آئے ہیں ان کو تو صرف کس طرح میں دیکھتا ہوں کہ جرا یہ جو انتخابات کی جینا ریمیشن ہونے والی ہے اپنے ووٹروں کو اپنے حامیوں کو وہ اٹیک کرنے کے لیے اس طرح کے پاپلر انہوں نے دیئے ہیں اچھے مجاہد صاحب آپ کے نظر رہیے میں کیو بیکنس بہت سے تجزیم نگاروں کا بہت سے باتوں سے انہوں نے لنک بھی کیا ہے اور گزشتہ تین چار دن سے سب کی ہم تھیری سن رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ یہ جو سیاسی بہنچال جس طرح آپ نے ٹرم کیا کیا یہ جو بیانات آ رہے ہیں الطاف حسین صاحب کہ وہ ان کے حق میں جائیں گے ان کو مطلب اس سے فائدہ ہوگا یہ ان کے حق میں جائیں گے رحمہ خان یقیناً وہ اپنے فالو اور سپورٹروں سے میں نے کہا نا خاص طور پر بلدیاتی الیکشن سے پہلے حیدر آباد اور کناچی کا نکی ام کے خیادت کا یہ خطاب جراصل اپنے ان ووٹ رہتے ہیں اور خاص طور پر اس کو ہمیں بلدیاتی الیکشن کے تناغوری میں دیکھنا چاہیے جب وہ سن ایکسی طور پر کرتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر حلطہ حسین کے اگر کسی بیان سے آپ یہ کہے کہ جی وہ الیکشن جا رہا ہے پانکزان توڑ رہا ہے ملک اللہ ہو رہا ہے وہ ایک ایکسی پلیسن ہے اور مخالفین کا اس بات کا حاصل ہے کہ وہ ان کو ان بیانوں کا اسی فرمانی بنائیں لیکن میں ایک کسورہ سا جو آپزرف کرتا رہا ہوں سندکی سیاست کو اور خاص کرتا رہا ہوں ایمٹی ایم بارحال اس کو علم ہے کہ سن ایکسینٹ پیٹرس پارٹی اس کی ضرورت بھی ہے اور مجھولی اسی طرح یہ دونوں پارٹی ہیں جو ہیں اس دن کی یہ اس وقت آپ کو اس کی دنوں پر ایک دون ہے کہ خلاف بلکتی چمکتی یہ رہا ہے یہ ایک بلکت کسورتی سے کہلے یا خوش کسورتی سے یہ ایک ریلیٹی ہے کہ پیٹرس پارٹی اور ایمٹی ایم شہری اور دنی علاقے کی دمائندہ جو آتے ایک دوسرے کے بغیر نہ تو رہ سکتی ہیں نہ رہ پائی ہیں لڑائی جرہ یہ وقتی ہوتا ہے بلاخر ان کو ایک ہی پلی فارم پہ مستقل میں آنا ہے اور آپ آپ سے پاس نے دیکھا کہ ایک بار نہیں متعدد بار یہ دوسرے خریش پائی ہیں چھیک ہے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے الہدگی ہی کی بات جب کرتے ہیں تو بنگلی دیش کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں وقفے کے بعد we'll go over the results جو بنگلی دیش سے آ رہے ہیں اور جس کے مطابق predictable result ہے اور اس کو ہم لنک کریں گے پاکستان کی politics کے ساتھ اور کیا اس پر impact ہوگا ہمارے آنے والے سال 2014 کے لیے کیا ہم expect کر سکتے ہیں taking a break here back in a couple of minutes stay with us welcome back to watching آج ادرحام خان اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے پینلس سے سینجر سیدنی صاحب غازی صلاح الدین صاحب نائم الرحمان صاحب اور ہم بات کر رہے تھے جو بیانات آئے ہیں الہدگی کی بات ہوتی رہی سیدنی صاحب الہدگی ہمارا ایک national complex بھی بن گیا ہے اور بہت سے جو بیانات آئے تو اس پہ جو میں سوشل میڈیا پہ کومنٹس دیکھ رہی تھی تو اس کو بنگلے دیش کے ساتھ لنک کیا گیا کہ ہم دوبارہ وہ کوتہیاں ہم سے نہ ہو جائیں جو کہ ہماری مازی میں ہم سے ہوئی ہیں بنگلے دیش میں جو الیکشنز کے ریزالٹس آ رہے ہیں وہ ایس ایکسپیکٹیڈ بہت زیادہ وائلنس اور بائیکٹ جو میجر اپسیشن پارٹی سے انہوں نے بائیکٹ بھی کیا اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حسینہ شیخ حسینہ واجد جیت جائیں گی اور ایکسپیکٹیڈ بھی تھا اس کا پاکستانی پولیٹکس پہ پاکستان کی اندرونی جو حالات ہیں سیاست جو ہے اس پہ کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایم کیو ام کے لیڈرز کے بیانات کو لیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو بنگلہ دیش کے سیچویشن تھی اور جو یہ اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں بالکل بھی نہیں ہے اور یہ ابھی نائم و رحمان نے بھی کہا یعنی کہ یہ جو الہدگی کی باتیں نہیں دیکھیں بات بنیادی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ ایم کیو ایم جب حکومت میں نہیں ہوتی کہتے ہیں ہمارا منڈیٹ تسلیمی کہ منڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں رہیں منڈیٹ کا مطلب یہ کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے یہ اپنی چوائس آپ کی کہ آپ گورنمنٹ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ پسیلٹ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ یہ منڈیٹ کو شور مچا مچا گے فورس کرتے لوگوں کہ ہمیں حکومت میں لو اور ہماری مرضی جو ہماری خواہشات ہے اس کو مطابق لو لیکن ایک بڑے مزید کی بات مجھاہد بریلوی صاحب نے بات کی کہ وہ تو اپنے کارکنان سے بات کر رہے ہیں پھر جب میڈیٹ ایک بہت سٹرونگ ریاکشن باقی سیاسی جماعتوں سے آتا ہے تو وہ بھی انکریج کرتا ہے ظاہر ہے پھر میڈیا بھی مکم جو قائم ہوئی جب بنی تھی تو اس نے اردو سپیکنگ جو لوگ تھے بولنے والے جو مہاجر اظم پر ان کی بنیاد تھی اور انہیں اسی کو بنیاد دن اکر پارٹی قائم کی تھی وہ مہاجر کورمومنٹ کے لام سے تھی اور پھر یہ اچھا ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور وہ مہاجر کورمومنٹ کے بجے متحدہ کورمومنٹ بنے اور انہیں اپنے اندر اور لوگوں کو شامل کرنے کی دعوت دی اور کچھ لوگ شامل بھی غیصہ بھی جو ہے وہ ایک فرد ہیں اس طرح لوگ ان کے انہیں شامل ہوئے لیکن آپ جب آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مزید بہتری کی طرح جانا چاہیے لیکن جب آپ ہستے ہیں تو پھر آپ وہ مہاجر اظم پر آ جاتے ہیں پھر آپ کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جس چیز سے آپ نکل گئے ہیں آپ کو کوشش کر دیئے ہیں اس میں سے اور نکلیں آپ لیکن اگر آپ کو شامل کرنے کی سوچا جائے بغیر سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو نہ ہو لیکن از این اوٹسائیر از ویل تاسب کا تو شکار ہمیں دکھائی دیتا ہے ہم یہ جو اردو سپیکنگ لیبل ہے یا جو اہل زبان لیبل ہے یہ کون کرتے ہیں دیکھنا بات یہ میں نے کہتے ہیں جو لوگ اردو سپیکنگ ہیں وہ نہیں کہتے ہیں میری گزارت سنے میں تو اپنی بات کروں میں گزارت سنے ایمکیوم شہری علاقوں کی ایک بڑی جماعت ہے اگر ایمکیوم کے پاس اکثریت ہے بھی ان کی فالوئنگ بھی ہے وہاں پر تو ایمکیوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے نکالے اور آپ نکالے کی کوشش بھی کرتے رہیں لیکن جب آپ پھنستے ہیں آپ پھر اسی چیز پر آ جاتے ہیں اور لوگوں سے ووٹ آپ اسی بنیاد لینے کی کوشش کرتے ہیں خرابی یہاں گر پیدا ہوتی ہے اور جب آپ اپنی قومیت کی بنیاد پر اپنی زبان کی بنیاد پر اپنی کمیونٹی کی بنیاد پر بات کریں گے تو پھر سامنے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اندر بھی بدعمل ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اس بنیاد پر بات نہ کریں آپ اردو بولنے والوں کو مواجروں کو اپنا اپنا آلہ اکار بنا کر استعمال نہ کریں سیاست کے لیے اور آپ نے اچھی چیز کی دیکھیں جب انہوں نے متحدہ قومی موانی بنایا تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا جب انہوں نے اور لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا آپ کا مطلب ہے کہ اپنا لیبل خود ہٹائیں خود جب اپنے اوپر لگاتے ہیں تو سندھ کے اندر اور کمپرز جماعتیں بھی موجود ہیں جو ان کے مخالف ہیں آپ ان کو خود جو ہے نبی فیول دیتے ہیں کہ آپ اس پر سیاست کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ امکیوم بلی جماعت ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سندھ میں امکیوم اور جو اور جماعتیں چلے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تو بنتے نہیں ہیں اور جتنی شاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے چاہیے آج سندھ کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ امکیوم کے اس نارے کے ساتھ کون سی دوسری جماعتیں جو کھڑی ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہر جماعتوں کو کرسائز کر رہی ہے چلے ٹھیک ہے جنرل حمید گل صاحب نے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا مجھے آپ موقع دے رہے ہیں ہاں اگر بٹھایا ہے تو بات بھی کروانیا کریں جی بالکل میں ایک منہ جنرل صاحب جوائنڈ اس آن در فون لائن ان سے کومنٹ لے کے پھر واپس آتے ہیں آپ کی طرف میں بنگلہ دیش کی طرف تھوڑا سا جانا چاہ رہی اسلام علیکم جنرل صاحب باریکل سلام جنرل حمید گل ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یہ جو الہدگی کے نعرے پاکستان میں لگ رہے ہیں اور آج بنگلہ دیش سے الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے جب بھی کوئی بنگلہ دیش سے نیوز آتی ہے تو اٹس پینفل فر اس کیونکہ ہمیں پھر اپنی تاریخ یاد آتی ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو الیکشن ریزلٹ آیا ہے پریڈکٹیبل ہے اس میں کوئی سپرائزز تو دکھائی نہیں دے رہے بات یہ ہے کہ وہاں پہ حسینہ واجد نے جو یہ کام کیا وہ اپنی قوم کے لیے مشکل میں ڈال دیا جیسے ترویز مشرف صاحب نے کیا تھا enlightened moderate اور extremist کے درمیان ایک تک لیتیر تھے اسی طریقے سے حسینہ واجد نے اسلام پسندوں کو اٹیک کرنا شروع کر دیا اب وہ بات تو پرانی ہو گئی وہ اس وقت جب انہوں نے جو بھی اگر آپ ان کو جرائم کہتے ہیں تو اس وقت ہوئے تھے جب پاکستان ابھی موجود تھا یعنی پاکستان تو اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا جب تک کہ مسٹر گھٹو نے اس شیکنڈ اسلامی کانفرنس کے اندر لاہور میں ان کو تسلیم نہیں کیا تھا اس وقت تک وہ پاکستان ہی تھا اور اس کے بعد وہ لائل سیٹیزن رہے لیکن وہ اس نے اپنی قوم کی روح کو نہیں سمجھا سینہ واجد نے اور ہم خواہ مسائد پیدا کر دیے اس قوم کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی اور انڈیا کے کہنے کے اوپر یہ ساری بات ہوئی ہم نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ ان کی طرف بہت چکاؤ رکھتی ہے اور اس سے پہلے دیکھیں کہ منگلیوں نے بھی ہمارے مشکل پاکستان کے بھائیوں نے اس بات کو پہچان لیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک بڑی سازش ہوئی ہے اسی لیے مجیبور احمان ان کے والد صاحب کو سترہ فیملی ویمبر سمیت تحان ونڈی میں انہی سوجیوں نے مار ڈالا جنہوں نے بغاوت کی تھی کیونکہ جب ان کو پتا چلا کہ مجیبور احمان تو انڈیا کی نٹک پہ کھیل رہا ہے وہ آزادی کا نعرہ لے کے اور اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو پھر انہوں نے اس کو سارے خاندان کو ہی تباہ کر دیا تو ابھی اسی نواجد بھی اسی راستے پہ چل نکلی ہے اور اپنی قوم کو بہت زیادہ مشکل میں امہر ڈال دیا ہے تو یوں نو کہ اس قسم کے ہنگامیں ہوں گے اور امن برباد ہوگا تو انڈیا کو منتظر ہے کہ وہ پہلے ہی وہاں میں کارحان کلکتہ میں پہنچ جائے جھوٹ کے اور یہ پہ جیسے ماضی میں ہوا کرتا تھا تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت غلطی کی ہے ٹھیک لیکن بھارا ہم ایسی غلطیاں تاریخ میں دور آئی جاتی ہیں اور اس کے نتائج جب کیا نکلیں گے میرا خیال ہے کہ سیکولر بنگا دیش سے اب وہ اسلامی وغنہ دیش بننے کو ہے اچھے جنرل صاحب ہم جو علیدگی کنارے پچھے فرائیڈے سے اتوار تک ہم سنتے آ رہے ہیں پھر احتجاج بھی اس سے باقی جماعتوں کی طرح سے احتجاج بھی ہوا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں شوٹ بھی ٹیک اٹ سیریسلی کیا ہمیں پروونسز کی مانگیں پوری کرنی چاہیے یا یہ جو بات چل رہی ہے کہ یہ صرف سیاسی مفادات کے لیے ہو رہا ہے ایکچلی کوئی تاثب ہو ہی نہیں رہا کیا یہ صحیح امپریشن ہے کہ تاثب ہو ہی نہیں رہا پاکستان میں کسی کے بھی خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے الطاوت سین صاحب سے جب ملا تھا بہت دیر ہوئی لینڈن میں تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ مہاجر قومیت کا نعرہ نہیں لگا سکتے کیونکہ جب آپ مہاجر کی بات کرتے ہیں تو پنجاب یس پنجاب سے جتنے مہاجر آئے اور جتنے ان کے اوپر ظلم ہوئے وہ تو کسی پہ نہیں ہوئے اور اگر آپ اردو کی بات کرتے ہیں تو ہماری قومی زبانی اردو ہے اور پنجاب سارا اردو بولتا ہے شہروں میں اردو بولی جاتی ہے باقی جگہ پنجابی بھی بولی جاتی ہے لیکن اردو ایک ایسی لنگو آف فرینکہ ہے جس کو سارے ہندوستان میں سنا جاتا ہے بولا جاتا ہے سیکنڈ لارچسٹ سوکن لینگویج آف دو ورلڈ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کیا وجہ ہے آئی کن ہولڈ مائی ہیڈز اپ ان سے کہ ہم مجھ پہ شاید اگر میں اگر اردو بولتی تو مجھ پہ لیکن اہل زبان یا اردو سپیکنگ کا لیبل نہیں لگتا لیکن اٹس فیر ٹو سے کہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں جو اربن ووٹر جس کی بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم ان کے اوپر وہ اردو سپیکنگ کا لیبل لگتا ہے we have to accept that نہیں یہ تو نہیں جو اردو ان کے بیچ میں باقی بھی تو ہیں نام بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ اردو سپیکنگ نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ جب انہوں نے کلائی نام تو وہی انیشنز وہی رکھے وہ اچھی بات تھی تو حق تھا کہ وہ اپنے اپنے پرچار کریں یہ ان کا حق تھا لیکن اگر آپ وہ اس بنیاد پر کے لیے ہم ملک رکھیں نہیں کر ڈالیں گے اور پھر ان کا ماضی بھی تو ہے نا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر اُٹھ وقت ہوتا بچہ تھا میں تو لیکن اگر میں پیدا ہوا ہوتا تو میں کبھی اس کو پاکستان کو یہ بہت بڑا علمیاں ہوا ہے پاکستان کا بننا اندوستان کا تقریم ہونا یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے بارے میں بہت سے اچھا کوک پائے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایڈنیسٹیٹیو لی تو اس کے پر بہت ایکسرسائز پہلے بھی ہو چونکہ زیاؤلت کے زمانے میں سولہ صوبوں کی بات ہوئی تھی سولہ سٹیٹ کی بات ہوئی تھی اور کہا تھا کہ آپ سپیس کی بات ہوئی تھی کہ بھئی اتنا بڑا ملک ہے آپ اس کے چھوٹے یونٹس میں لیکن وہ تو جنرل صاحب جب تک ہمارے پاس صدارتی نظام نہیں ہوگا وہ تو ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے تو آپ کے لئے پریزیڈنشل سسٹم کی وہی یہی بات ہوئی تھی کہ اس وقت آپ کو آئین میں بہت بڑی ترمیم کرنی پڑے گی اور صدارتی نظام کے بغیرہ آپ چھوٹے یونٹس نہیں بنا سکتے ورنہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اتنا خرچ وردائق چڑھنے کا چلیں اب اتنے کومیٹس ہوگے غازی صاحب کی طرف چلتے ہیں غازی صاحب جنرل حمید گل کی آپ نے بات سنی آپ کا ان ساری باتوں کا کیا ریاکشن ہے جو بات سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سٹیریو ٹائپ نہ کریں ایک نوزے میں بند نہ کریں تو پھر شاید باقی لوگ بھی انکاریج ہوں کہ بار بار آپ اس بات کو نہ اچھا لیں تو شاید یہ تاثب کم از کم آپ اندر سے اگر ختم کریں تو اور لوگ تاثب کرنا چھوڑ دیں شاید دیکھیں میں سعید غنی صاحب نے دو باتیں کی میں ان کا جواب دینا ضروری سمجھوں گا پاکی کی طرف سے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں حکومت میں جانے کی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومت میں جانے کا اور یہ آپ کے جب بھی ہم نے اپوزیشن کے اطاعت بنانے کی کوشش کی ہے اور ہم نے دوسرے الائنس بنانے کی کوشش کی ہے تو رحمان ملک صاحب کو آگے کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس اطاعت کے درمیان درارے پیدا کر دی جائیں آپ نے دیکھا ابھی سندھائی کورٹ نے فیصلہ ہمارے فیورم میں کیا ایک جسٹس کیا جو اسیمبلی نے بلڈوز کر دیا تھا تمام اپوزیشن کو اور جو ہے وہ ایک لا جو ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر پاس کر لیا تھا اور کسی کو سنے بغیر اس حوالے سے بھی جو ہے تمام پولٹیکل پارٹی سعید غنی صاحب کہہ رہے تھا پیر پگارا اور یہ تو پیر پگارا جماعت اسلامی مسلم لیگ نون تمام ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور پیپلز پارٹی آئیسولیٹ تھی اس وقت کہاں تھے یہ لوگ غازی صاحب ایسے رحمان ملک ہمارا تاثر تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بہت صلاح جو رہے ہیں ہمیں تو کمسکا میڈیا پر یہی دکھائی دیتا ہے دیکھیں ہم خود صلاح جو ہیں ہم پانچ سال تک ان کے ساتھ چلتے رہے اور ہم نے کوشش کی کہ سندھ کے اندر بھائیچارے کی فضا پیدا ہو سندھ کے اندر لا ان آرڈر کی صورتال کو بہتر بنایا جا سکے اور یہ سندھ کی دو بڑی چباتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو دہی علاقوں کی نمائندی کرتی ہے اور متحدہ کو بیومنٹ شہری علاقوں کی نمائندہ واحد سیاسی جماعت ہے تو یہ مل کر یہ فطری اتحادی ہیں یہ مل کر جو ہے وہ سندھ کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کریں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ مہابر بھی تاثب کا مظاہرہ کیا آخر کب تک ہم یہ ستم سہتے رہیں گے آخر ہمیں اپنے ووٹرز کو بھی تو جوابدہ ہونا ہے ٹھیک اگر یہ یہ لوگ دہی علاقوں کے سامنے جوابدہ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹی سی پارٹی بن گئے تو بھائی آپ جو اتنی بڑی سیاسی جماعت تھے پاکستان پیپلز پارٹی وہ جو ہے گیارہ مائی کے عام انتخابات کے بعد اب سکڑ کر تین سندھ کے تین ڈیویزن تک محدود ہو گئی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی نعرہ چھوڑ کر اور یہ مرسو مرسو سندھ نڈیسو کا نعرہ اپنا لیا ہے یہ نعرہ تو قوم پرستوں کا نعرہ ہے یہ نعرہ تو ہوشو شیدی کا نعرہ ہے یہ تو نعرہ سندھ کا نعرہ ہے آپ اس کے خلاف ہیں آپ اس کے خلاف ہیں پاکستان میں خلاف نہیں ہوں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو یہ نعرہ برا لگتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں برا نہیں لگتا آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی بات کر کے بفاق سے کیوں بھی چاہ چھوڑا رہے ہیں بھائی جب آپ سندھ پوردے کی بات کریں گے تو انہیں نعرہ لگائیں گے آپ پاکستان کی بات کریں گے پاکستان کا نعرہ بھی لگائیں گے پاکستان کھپے کا نعرہ ہمیں لگائیں گے نہیں ہوشو شیدی کا نعرہ تھا اس کو ہائی جیک کر رہے ہیں آپ نہیں انہیں کہتا رہا ہے انہیں لکھائے جو بیلان صاحب نے ٹوئٹ کیا تھا نیچے نام لکھا تھا ہوشو کا نہیں مرہ امان صاحب یہ جب میں تاسب کی بات کرتی ہوں تو وہ اگر ایم کیو ایم اگر سٹیریو ٹائپ کر رہی ہے تو پھر جیسے غازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر پی 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 بھی وہ اسی راستے پر چل رہی ہے یہ مجھے آئی میں بٹ کنفیوز سعید غانی صاحب کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم آئی سولیٹڈ ہے ایم کیو ایم کا خیال ہے کہ پی 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 اکیلی رہ گئے یہ کون اکیلا رہ گیا ہے سندھ میں دیکھئے میں آپ کو ایک بات بہت بنیادی بتا دوں رہاں خان میرے والد صاحب علیگر سے ہجرت کر کے بہت مشکل حالات میں پاکستان پہنچے تھے ہمارے امیر سیگر منور حسن صاحب بہت چھوٹے سے تھے اپنے ماں باک کی انگیا پکڑا سنتالیس میں آئے تھے اس کے بعد نہیں آئے تھے پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بنایا تھا ہمارے والدین نے اور ہم اسی نظریہ کے اوپر قائم ہیں اور مہادر سارے اسی نظریہ پر قائم ہیں جو محرومیاں اور خرابیاں یہاں پر پیدا ہوئیں اس اسٹیبلشمنٹ کے نظام کے نتیجے میں کہ جنہوں نے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا عادلہ نظام قائم نہیں کیا اس کے نتیجے میں جگہ جگہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی ان تمام چیزوں کے اوپر اس شہر میں بات کرتی تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاثب کی بات کر کے اور مہاجروں کو پنجابیوں سے سندھیوں سے لڑوا کے کبھی بھی اس شہر کی اس ملکی خدمت نہیں کی جا سکتی ایمکیون نے بقتسمتی سے وہ سیاست کی اور مہاجروں کا بیڑا غرق کیا ستاریس اٹیس ہزار مہاجر قتل ہو چکے ہیں ان کی اس سیاست کے نتیجے میں لیکن انہوں نے مہاجروں کے نام پر ووٹ لے کر مہاجروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں کوٹا سسٹم ختم نہیں کروایا انہوں نے مقومیت کی یہ بات پر مت چھوڑ لی انہوں نے محفورین کو یہ لے کر نہیں آئے اور انہوں نے تمام مراعات حاصل کی میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں شہر کراچی کے لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ تک کے انکیون کا منڈیٹ ایک ربر کے انگوڑے کا منڈیٹ ہو چکا ہے ان کا منڈیٹ نہیں ہے یہ کیوں مہاجروں کو کلین کرتے ہیں مہاجروں کے ان کے ساتھ نہیں ہے مہاجر اس سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو دبایا جائے آپ مدیرہ چاہی کی بات پر کراچی میں سب سے بڑی مدیرہ چاہیے عزیز اطراعات میں چلے جائیے لانگی کورنگی میں چلے جائیے ملیر میں چلے جائیے لیاقتبات میں چلے جائیے وہاں آسادی سے کوئی بات پر نہیں سکتا ہے اس میں مہاجروں کی بات پڑھیں ہم مہاجروں کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے ہم پاکستان کے ارسلان کی بات کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو ہمارے تفتیلین بنتا ہے ہمارے نام کے لئے پر قتلیان کرو دیشت گرد بنا دو ہمیں ریان تانا خفہیم کنکرکا اور کامران ماتھولی تک ہمیں پر نعیمر ایمان صاحب بہت بہت شکریہ معذرت کسان کے ساتھ پروگرام کا بفت ختم ہو گیا بہت بہت معذرت سینیٹر سعید غانی صاحب غازی صلاح الدین صاحب نعیمر ایمان صاحب جنرل حمید گل صاحب مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں آج جوائن کیا تھا بات میرا خیال بنیادی یہی ہے کہ سیاسی مفادات کے لئے اگر کچھ نعرے لگیں گے واضح ہوں یا واضح نہ ہوں کچھ لوگوں کو افس میں لڑنے کا موقع مل جائے گا لیکن سیاسی جماعتیں پھر ہمیں دوبارہ جب ان کو سوٹ کرے گا ایک سیاسی پیچ پیچ صفحہ پر دکھائی دیں گی شاید سیاسی مفادات سے نکل کر ہمیں قومی مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے ہم صرف ورزی کر سکتے ہیں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سوچئے تو جہاں رہیے شاد باد رہیے اللہ حافظ